السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب ایک ایسا حکمران جس نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکمرانی کری اور اس دور کے سب سے طاقتور ترین مل بھی اس حکمران سے ڈرہ کرتے تھے ایک ایسا عظیم حکمران جس نے اپنے دور میں عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو آج تک کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا دوستو ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گی شروعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور آپ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیکھ کر قتل کر دیں لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شروعاتی دور میں ایک دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے روشناس کر دیا ایک دن غصے میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو تب رستے میں حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے ملاقات ہو گئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتایا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوہ سنی تو آپ کو شدید غصہ آ گیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا صرف اس لیے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن پھر آپ نے جب تلاوہ سنی تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کلام رب الہی کی طرف سے ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے جب آپ ایمان لے آئے تھے تو آپ نے پورے مکہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ٹنڈنگ پوائنٹ تھا کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں نے چھپ کر عبادت کرنا چھوڑ دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سفر اسلام کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشی مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 اگس 634 کو خلافت سمالی یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مختلف جنگوں میں مشغول تھے اور اسلامی سلطنت کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا لیکن آپ نے ایسے خطنناک موقع پر آتے ہی حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عودے سے معذول کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کسی کو چار سال تک لیڈر بنے رہنا نہیں دینا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دس سال چھ مئینے چار دن تک کا تھا اور آپ نے اس میں اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی اور ایسا عدل کا نظام قائم کیا تھا کہ آج تک اس کی مثالیں نہیں ملتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران، ایراق، مصر اور شام جیسی فتوحات ہوئیں اسلام کا دائرہ یہ ساری جگہوں تک پھیل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا علاقہ تین محاذوں تک پھیل گیا تھا مشرق میں، مغرب میں اور جلوم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی نئے انتظام کیے تھے جس میں آپ نے بیت المال کا نظام قائم کیا اور غریبوں کی مدد فراہم کری اس بیت المال میں سے یتویموں، بیواؤں اور غریبوں کا خیال رکھا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا نظام بنایا آپ نے قاضی کا نظام بھی قائم کیا جو صرف اور صرف انصاف کے اوپر مبنی تھا قاضیوں کو مختلف علاقوں میں مقرر کیا اور ان کو مکمل اختیارات دیئے انصاف کا نظام اتنا مضبوط بنایا کہ ایک عام انسانوی خلیفہ کے خلاف کیس کر سکتا تھا انہوں نے علم کو فروغ دیا مختلف علاقوں میں مدارس قائم کیے اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا علم کو مسلمانوں کے درمیان عام کیا اور تعلیم کو حکومتی ذمہ داری بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ اپنی حکومت کے وقت کہا کرتے تھے کہ اگر شہر کا کتہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کا سوال قیامت والے دن عمر سے ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کی وفات بھی ایک شہید کی طرح تھی ایک روز فجر کی نماز کے دوران ان کو ابو لولو فروز نام کے شخص نے چھری کے وار سے زخمی کر دیا تین دن تک آپ زخمی حالت میں زندہ رہے حالت یہاں تک تھی کہ جب آپ دودھ پیتے تو اتڑیوں سے باہر آ جاتا لیکن پھر تین دن درست سے تڑپنے کے بعد آپ انتقال فرما گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کی شہادت سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہ کو تیسرا خلیفہ مقرر کر لیا گیا اور آپ کی شہادت کے بعد پورے امت مسلمہ میں اختلاف پھیلنا شروع ہو گیا ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کا جس دن انتقال ہوا تھا اس دن شہر سے دور ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ بھاگتا ہوا شہر میں آیا اور وہ چلانے لگا کہ اے لوگوں عمر کا انتقال ہو گیا ہے جب کسی نے پوچھا تم شہر کے باہر رہتے ہو تمہیں یہ خبر کس نے دی تو اس شخص نے کہا کہ میں شہر کے بار اپنی بھیڑے چڑھاتا ہوں اور میری بھیڑے بے خوف ہو کر جنگلوں میں چڑھا کرتی تھی لیکن آج ایک بھیڑیا آ کر میری ایک بھیڑ کو اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیے کی جررت سے اندازہ لگا لیا کہ عمر کا اب انتقال ہو گیا ہے دنیا میں ویسے تو بہت سے بادشاہ گزرے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت کسی نے نہیں کری کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بہت تھی چیزیں دی اور صرف یہی نہیں آپ کی حکمرانی میں کافر بھی پر امن رہتے تھے اور آج بھی یورپ کے کئی ممالکوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز فالو ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ